اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے رائٹ وینٹریکل کو اس سے پہلے اگر آپ نے رائٹ ایٹریوم والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بلڈ ہمارے پاس فلو کرتا ہے رائٹ ایٹریوم سے رائٹ وینٹریکل کے اندر کس کے ذریعے ایک اوپننگ کے ذریعے اور اس اوپننگ کو ہم نام دے دیتے ہیں رائٹ ایٹریوم وینٹریکل اور آرفیس کا یہاں پہ یہ اوپننگ نظر نہیں آرہی کیونکہ اس کو گارڈ کیا ہوتا ہے ایک والو نے جس والو کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹرائیکسپیڈ والو تو یہاں پہ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ بلڈ فلو تھرو دہ رائٹ ایٹریوم وینٹریکل اور آرفیس پاسنگ فرم رائٹ ایٹریوم ٹو دہ رائٹ وینٹریکل بلڈ دن لیوز دہ وینٹریکل بلڈ بھی وینٹریکل کو یہاں سے جب بلڈ نے جانا ہے تو بلڈ وینٹریکل کو لیوز کرے گا اور انٹر ہو جائے گا پلمنری ٹرنک میں اور اس پلمنری ٹرنک میں کس کے ذریعے انٹر ہوگا اوپننگ کے ذریعے اور اس اوپننگ کو ہم کہہ دیں گے پلمنری آرفیس اور اس کو بھی ایک والو نے گارڈ کیا ہوگا جس کو ہم تھوڑی دے بعد دیفیل سے پڑھیں گے تو بلڈ دن لیوز دو وینٹریکل پلمنری آرفیس اور انٹرز دا پلمنری ٹرنک اب ہم نے دیکھتے ہیں وینٹریکل کے پارٹس کو تو یہاں پھر ہمارے پاس انفرنڈبل ام آف وینٹریکل کو لکھا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے وینٹریکل کے پارٹ کو سمجھ لیں ہمارے پاس وینٹریکل کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس وینٹریکل دکھا ہوا ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سموود پارٹ اور ایک ہوتا ہے رف پارٹ یہاں پھر ایک ہوتا ہے انفلوئنگ پارٹ اور ایک ہوتا ہے آؤٹ فلوئنگ پارٹ یعنی یہ ویسے تو دو پارٹس ہی ہیں یہاں تو اگر رف پارٹ آؤٹ فلوئنگ پارٹ ایک ہوتا ہے یعنی اور سموود پارٹ اور انفلوئنگ پارٹ ایک ہوگا اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں جہاں سے ہمارے پاس بلڈ اینٹر ہو رہا ہوگا right ventricle میں اس والے پارٹ کو ہم کہیں گے inflowing part یعنی blood enter in ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے inflowing part یا پھر rough part rough اس لیے کیونکہ اس کے پاس ہمارے پاس muscles ہوتے ہیں trabecula carney muscles جن کو تھوڑے بعد detail سے پڑھیں گے اس وجہ سے یہ rough part ہوتے ہیں اور یہ inflowing part ہوتے ہیں جبکہ جہاں سے blood ہمارے پاس leave کر رہا ہوتا ہے ventricle سے یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس narrow cavity نظر آ رہی ہے یہ والا پارٹ کیا ہوتا ہے smooth part ہوتا ہے اور اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں out flowing part یعنی یہاں سے blood کیا ہوتا ہے out ہو رہا ہوتا ہے نکل رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں out flowing part یا smooth part اور جہاں سے blood enter ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں inflowing part اور rough part اب یہ rough اس لیے کیونکہ muscles ہیں جیسے ہم نے بڑے تھرائیٹ ایٹری میں muscles ہوتے ہیں یہاں پہ بھی muscles ہوتے ہیں اب ان muscles کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہوگا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب blood enter ہوتا ہے تو بڑی speed کے ساتھ enter ہو رہا تھا ہے تو اس speed کو کم کرنے کے لیے یہ muscles بڑے ہیلپھول ہوتے ہیں جبکہ blood نے جب باہر جانے تو اس کو ہم نے speed کے ساتھ دھکا دینا ہے تاکہ وہ speed کے ساتھ آگے move کرے اس وجہ سے وہ out flowing part ہوتا ہے وہ smooth ہوتا ہے اس میں کوئی muscles نہیں ہوتے تاکہ blood speedily leave کرے اور enter ہو جائے pulmonary trunk میں infundibulum کا دیکھتے ہیں کہ infundibulum of ventricle جو کہ ہمارے پاس corners arterioses ہے اور یہ infundibulum کونسا part ہوتا ہے smooth part ہوتا ہے اور یہ وہ part ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ventricles end ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے blood بھی جو leave ہو رہا ہے ventricles سے pulmonary office کے درمیان تو وہ والا part ہوتا ہے یہ infundibulum infundibulum کا جو ہم نے نام رکھا ہو ہے وہ ہے corners arterioses is the funnel shaped narrowing of the ventricular cavity where the cavity approaches the pulmonary office this constitutes the right ventricular outflow part تو یہاں سے ہمارے پاس یہ دکھائی ہوئے corners arterioses جو کس کے قریب ہے pulmonary office کے قریب ہے اگر یہاں سے ہم دیکھیں تو یہ جو part ہے ventricle کا یہ بھی تو ventricle کا part ہی ہے جو کہ narrow part ہے یعنی ایک funnel shaped cavity لگ رہی ہے اور یہ کہاں پہ آ رہا ہے اگر ہم آگے سے دیکھیں تو یہاں پہ pulmonary orifice ہوگا تو یہ جو funnel shaped cavity ہے جو کہ narrow cavity ہے ventricle کی اس کو ہم کہتے ہیں corners arterioses اور ایک smooth part ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس pulmonary orifice اوپر ہو جائے گی تو یہاں پہ اس لئے لکھا ہوا ہے کہ where the cavity approach is the pulmonary orifice یعنی جہاں پہ cavity approach کرتی ہے pulmonary orifice کو وہ والا جو part ہوگا ventricle کا اس کو ہم کہیں گے infondibulum یا پھر corners arterioses اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ کونسے constitute کرے گا یہ part یہ outflow track constitute کرے گا یعنی یہاں سے blood جو ہے remove ہوگا اس لئے اس کو کہیں گے outflow track تو میر کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں walls اور right ventricles تو جو right ventricles کی walls ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے right atrium کی نسبت اور اس کے اندر ہمارے پاس right ventricles کے walls کے اندر بہت سارے muscular bundles ہوتے ہیں جن کو ہم نے نام دیتے ہیں trabecula carny جو کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے اور trabecula carny کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس spongy like appearance دے رہے ہوتے ہیں اس کو right ventricle کو تو یہاں پہ دکھائی ہوئے بیسے تو right ventricles جو ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے as compared to right atrium لیکن right ventricles thin ہوتی ہے as compared to left ventricles اگر left ventricles کے comparison کریں گے تو ہمارے پاس right ventricles کیا ہے thin ہے اور left ventricles جو ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو right ventricles ہے اگر right atrium کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے تو اس کی wall right ventricles کی wall جو ہوتی ہے right atrium کے نسبت ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں سے دیکھیں تو یہ والز کے پاس کیا ہیں مسل بندلز ہیں دونوں والز کے پاس اور یہ مسل بندلز کا کیا کام ہوگا کہ یہ سپریڈ کو کم کریں گے بلڑ کی پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹرائبیکولا کارنی جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو مسل بندلز ہوتے ہیں ریجز ہوتے ہیں اُبھار ہوتے ہیں پہاڑ کی طرح تو ان کو کہیں گے ٹرائبیکولا کارنی اور یہ سپونجی لائک اپینٹس دیں گے والز کو تو ہمارے پاس تین فرمز ہوتے ہیں ٹرائبیکولا کارنی کی یعنی مسل کی تین فرم ہوتے ہیں پیلرز ریجز اور بریجز پیلرز یعنی پیپلری مسل دہ فرس ٹائپ کمپرازز دہ پیپلری مسل ویچ پروجیکٹ انوارڈ اور اٹیش بائی دیر بیسی تو دہ وینٹریکولور وال دہر اپیکس کنیک بائی فائبرس کارڈ کارڈ تینڈینی تو دہ کسپ آف تریکسپڈ وال یہ ہمارے پاس یہاں پہ مزید دیکھ لیں تو ٹرائبیکولا کارنی دکھائی میں پہاڑ کی طرح کی سٹرکچر ہے اس کی تین فرم ہوتی ہیں پیپلری مسل ریجز اور بریجز دیکھیں پیلرز یعنی تو یہ جو ہمارے پاس پیپلری مسل ہوتے ہیں یہ دکھائی میں پیپلری مسل جو کہ اپنی اپیکس یعنی ان کا ٹاپ جو ہوتا ہے وہ اٹیش ہوتا ہے یہ درائی کسپڈ وال کے ساتھ تھرہو دھاگوں کو کیا نام دیں گے یہ فائبروس کوڈ ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں اور ان کے اگر بیس دیکھیں گے پیپلری مسل کی تو یہ اپنے بیس میں کس کے ساتھ اٹیش ہے یہ ہمارے پاس وینتریکل کی وال دکھائی ہوئے تو اس وال کے ساتھ ہمارے پاس ان کی بیس اٹیش ہے پیپلری مسل کی اور یہ پروژیکٹ ہوئیتے ہیں ان وڈیانی یہ وینتریکل کے اندر وال کے اندر نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سپٹو مارجنل تریکل ہے سپٹو مارجنل یعنی موڈریٹر برین موڈریٹر برین اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے یہ ہمارے پاس جو یہ دکھائے ہوئے ایک بریج کی طرح کا سٹرکچر اس کو ہم کہتے ہیں سپٹو مارجنل یعنی تریکلے یا پھر موڈریٹر بین جو کہ اپنے انڈ سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کنیکٹ ہوئے میں موڈریٹر بین کے درمیان میں سپیس ہے میڈ میں سے لیکن انڈ میں سے کیا ہے انڈ سے اٹیچ ہے موڈریٹر کی وال کے ساتھ اور یہ موڈریٹر بین ہوتے ہیں یہ کنوے کرتے ہیں کراسز دا موڈریٹر بین کیوٹی فرم دا سپٹر دا انٹیریل وال اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوں گے مطلب یہ ہمارے پاس یہ والی جو وال وال ہے سپٹر ہوگی جبکہ یہ وال ہے انٹیریل تو یہ گزرتے اور یہ سپٹر سے انٹیریل کی طرف آتے سپٹر 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 ہوتے کیونکہ ہمارے پاس سپٹم ہوتا ہے انٹر ونٹر ونٹر سپٹر جو سپٹر کر رہا ہوتا دو ونٹر سپٹر اس ورس اس کو سپٹر کہتے تو ہمارے پاس یہ سپٹو مرجنل ٹر یہ کنوے کرتا ہے رائٹ بندل بندل which is part of connecting system of the heart and also resist over distension of the anterior ventricular wall اب اس کا ہمارے پاس کام ہے septomarginal brand یعنی moderator band کا دو کام کرتا ہے ایک تو یہ برانچ کنوے کرتا یعنی allow کرتا ہے ہمارے پاس AV node ہوتا ہے اس میں سے ایک branch نکلتی ہے اس کو کہتے ہے right bundle of atrio ventricular to اس کو allow کرتا ہے کہ وہ یہاں سے گزر سکے اور دوسرا کام کرتا ہے یہ over distension کو prevent کرتا ہے anterior ventricle wall کی over distension کو prevent کرتا ہے third type is simply composed of prominent ridges اب ہمارے پاس cusps of tricuspid wall the right atrio ventricle wall یعنی tricuspid wall کس کو guard کرتی ہے اس نے guard کیا ہوتا ہے opening کو right atrio ventricular orifice this valve کے 3 cups ہوتے fold of endocardium with some connective tissue enclosed endocardium کیوں کیونکہ heart ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے endocardium اور اس کے اوپر والی myocardium ہوتی ہے اور اس کے اوپر والی ہوتی ہے epicardium سب سے attach ہوتی heart لیئر اس کو کہتے ہیں endocardium fold ہو جاتے اور یہ cusp بنا لیتے ہیں اور 3 cusp ہیں تو 3 cusp اس لئے کہتے ہیں کیونکہ 3 cusp کو نام دیا ہوئے anterior septal and inferior anterior cusp anterior cusp پہ ہوگا septal cusp پہ ہوگا septum جہا anterior septum ہوگا اس side پہ septal cusp ہوگا inferior cusp جہا inferior cusp پہ ہوگا تو یہ دکھائی میں tricuspid wall اب ان cusp کی basis جو ہیں وہ کس کے ساتھ attach ہوں گی fibrous ring of the skeleton of the heart کیا ہوتا ہے ہمارے پاس skeleton کے طرح بونز میں ہوتا لیکن یہاں پہ اس skeleton بنائیں گے جو سب کے اردگید رنگ نظر رہی ہے یہ ہمار پاس tricuspid ventricular surface یعنی جو جنہوں نے ventricle کو face کیا ہوتا ہے وہ cord کے ساتھ attach ہوتے ہیں یہاں سے اگر دیکھیں تو اوپر سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو اوپر والی surface ہوتی ہے یعنی ان کی جو base ہوتی ہے وہ attach ہوگی fibrous ring کے ساتھ لیکن جو نیچے والا یعنی ان کے free edges ہوں گے وہ کس کے ساتھ attach ہوں گے ہمارے پاس cord tendine کے ساتھ یہ ہمارے پاس fibrous cords جن کے ساتھ جن کے free edges attach ہوگی جبکہ ان کی base کس ساتھ attach ہوگی fibrous ring of the skeleton کے ساتھ پھر ہمارے پاس cord tendine cody connect cusps 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 papillary muscles کے ساتھ papillary muscles ہمارے پاس ventricle کے پاس normally 3 papillary muscles ہوتے لیکن اور بھی ہوتے often there more ventricle contract اب ان کا کام کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس ventricle contract کرتی ہیں papillary muscles بھی contract کرتے ہیں اور prevent کرتے ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے papillary muscles کے contract کرنے کا یہ prevent کرتے ہیں cusps کو from being forced into the atrium and turning inside out as intra ventricle as intra ventricle pressure rises یعنی جب ہمارے پاس pressure increase ہوگا ventricle میں تو ہمارے پاس یہ chances ہو سکتے ہیں کہ valve ہے یعنی یہ tricuspid valve ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے کو چلا جائے کیونکہ یہ پیچھے muscles کے ساتھ attach ہوگا تو یہ پیچھے کو نہیں جائے گا پیچھے پیچھے پہ رہے گا تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا papillary muscles جو ہوں گے ان کے ساتھ اس کو باندھا ہو ہے کس کے ذریعے دھاگوں کے ذریعے اور دھاگے دیکھے ہیں fibrous cords to assist in the process کو help کرنے کے لئے جو corded end one papillary muscles are connected to the adjacent part of the two cusp یعنی جو ہمارے پاس جو corded end 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 ion جو پیچھے جائے 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 تاکہ یہ help کر سکے اس process میں help ہو سکے پھر دیکھیں pulmonary walls جہاں سے blood leave کر رہی ہے pulmonary wall guards the pulmonary orifice and consists of three semi lunar cusps یعنی lunar in shape form by the folds of end 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 سے بنیں گے اور with some correct tissue enclosed پھر یہاں سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دکھائی میں pulmonary orifice اور اس کے گارڈ کیا ہے pulmonary wall نے اب یہ جو curve lower margins ہوتے ہیں pulmonary wall کے end sides of each cusps cusps دو 3 cusps ہیں ان کے lower margins اور sides ہوں گی arterial valve کے ساتھ اور cavity بن جائیں اور اس cavity کو کہیں pulmonary sinus جو کے پی نظر آرہ ہے پوکٹس کی طرح جس طرح پوکٹس ہوتی تو اس طرح کی structure cups بن جائیں گے تو ان کو نان دی دی ہیں pulmonary sinuses کا ان میں ہمارے پاس no cord اور papillary muscles associate with these cusps ان cusps کوئی cord یا papillary muscles نہیں attach یا نظر آسکتے the attachment of sides of the cusps جو ہمارے attachment ہوئی ہے arterial wall کے ساتھ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو cusps ہیں یہ prolapse نہیں ہو جائیں گے جب blood ان میں سے flow کرے گا پھر ہمارے پاس ہوتے semilunar cusps ہم explain کریں کہ ان کو نام دے دیا ہم نے anterior right left cusps کا اب ventricular systole ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ cusps ہیں semilunar cusps are pressed against the wall of the pulmonary trunk by outtrushing blood یعنی جب ان سے blood گزرے گا یہ ہمارے پاس systole دکھا ہے جب ventricle systole ہوگا تو blood جب یہاں سے گزرے گا pulmonary trunk wall سے تو یہ جو walls ہیں وہ open ہو جائیں گے اور move کریں گے against the wall of pulmonary trunk یعنی pulmonary trunk pulmonary trunk walls against move کرے گا اور جب diastole ہوگا diastole systole کو آگے detail سے پڑھیں گے بس اتنا یاد رکھیں کہ یہاں پہ ventricle systole ہوگا یعنی ventricles contract کرتی ہیں تو یہاں سے جب blood remove کرتا ہے ventricles core enter ہوتا pulmonary trunk میں out rushing ہوتی ہے blood کی اس out rushing blood کی ہونے کے ورہے سے wall یعنی نظر آرہے tricuspid wall milionar cusp جو کے 3 ہیں یہاں جو نظر آرہے یہ ہے تو اس کو یہ کیا کریں گے جو ان کی جو ساری جو ہیں cusp جو ہیں وہ against the pulmonary trunk move کریں جب دائی سٹول ہوگا یعنی ابھی blood enter نہیں ہوا ہوگا جب normal blood flow رہا ہوگا back towards the heart اور ان sinuses میں enter ہوگا blood pulmonary sinuses میں enter ہوگا اور valve جو ہوں گے cusp filled into ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے apposition یعنی ایک دوسرے کے apposite یا نہیں سامنے آ جائیں گے اور in the center of the lumen اور lumen کے center میں آ جائیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس right ventricle next ویڈیو میں ہم left ventricle اور left atrium کو کٹھا بڑیں گے موسیقی